ماں کی یاد دلا رہے ہیں اور نبی امی جو ہماری ساری کائنات کے اصل ہیں اللہ کو اگر ان کا وسیلہ دے دینے والا گناہ گار فاللہ اسے بخشے گا یا نہیں بخشے گا بخشے گا قال ابن امہ اِنَّ الْخَوْمَ اسْتَلَعْفُونِي مَكَادُوا يَغْتُلُونَي حضرت حرون فرماتے کہ بھائی دیکھو ہوا یہ کہ میں نے خون کو نصیحت کی تعقید کی بدپرستی سے روکا گائے کے بچڑے کی پوجہ سے روکا سبحان اللہ اس کے باوجود میری خوم نے مجھے کمزور سمجھا اور کیا کیا میری بات نہیں مانی گوھسالہ پرستی میں لگ گئے بدپرستی میں لگ گئے ایمان سے ہاتھ دو بیٹے اور ہوا کیا انہوں نے مجھے ختل کرنے کی دھمکی اور ختل کرنے کے درپے ہو گئے ختل کرنے والے تھے مجھے میں نے تو ان کو اچھی بات سنائی لیکن وہ مانا نہیں اور میری تعقید پر انہوں نے ختل کرنے کا تک ارادہ کر دیا مجھے فلا تشمد بیالہ آدھا اے بھائی آپ اگر مجھ سے یہ سلوک کریں گے مجھے جیسا آپ اب مجھ سے بتاؤ کر رہے ہیں تو یہ ہوگا کہ میرے دشمن جو ہیں وہ خوش ہوں گے مجھ پر دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دیں آئے ہیں تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہسا اے اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت موسیٰ اور حرون علیہ السلام کے صدقے میں یہ عزت بخش کہ ہم پر دشمن نہ ہسیں فلا تشمد بیالہ آدھا وَلَا تَجْعَلِنِي مَعَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالم قوم میں نہ نہ ملا میں ان میں نہیں ہوں مجھے ان میں شماز نہ کیجئے خوال ربی اغفر لی ولی اقی وَآدْقِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اغفر لی ولی اقی اے رب میری بھی مغفرت فرما مجھے بھی بغش دے اور میرے بھائی حارون کو بھی بغش دے وَآدْقِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور ہم دونوں کا اپنی رحمت کاملہ میں شامل فرما اور وَأَنْتَ عَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تُو عَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَدُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَزِلَّتُنْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَكَدَارِكَ نَزْلِ الْمُفْتَرِينَ بچرے کی پوجہ کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے غضب پہنچنے والا ہے اور زلت دنیا کی زندگی میں اور اسی طرح ہم افترہ کرنے والوں کو جھوٹ اللہ پر جھوٹ باندنے والوں کو سزا دیتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندنا ہی ہوا نا خدا کو بھی خدا مانے اور بچڑے کو بھی خدا مانے تو جو بچڑا خدا نہیں ہے اسے خدا ماننا وہ یا سچے خدا پر جھوٹ باننا ہے اللہ دبارہ پتالا وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبَ اَخَدَ الْأَلْوَاحِ جب موسیٰ علیہ السلام کا حصہ تھما اَخَدَ الْأَلْوَاحِ کی رحمت تھی اللہ تبارہ پتالا کی ہدایت تھی رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈھرتے ہیں وَاخْتَ عَمْ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِي خَاتِنَا اللہ تبارہ پتالا فرماتا ہے وَاخْتَ عَمْ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِي خَاتِنَا اللہ تبارہ پتالا کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خوم کے ستر لوگوں کو چل لیا ستر بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں کو اللہ تبارہ پتالا کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چل لیا فَلَمَّا عَخَذَتْهُمُ الرَّجْبَةِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا قَالَ رَبِّ لَوْ شِیْتَ عَلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّ آیا ستر بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے وہاں ہوا کیا اللہ تبارہ پتالہ کی تجلی ہوئی کوہیتور پر اس تجلی کی اثر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور یہ ستر لوگ جو گئے تھے وہ مر گئے ستر لوگ جو گئے تھے مر گئے ہوا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جب دیکھا کہ میں ان لوگوں کو لے کے آیا یہاں ابھی تو مر گئے اب خون مجھ سے کیا کہے گی محان اللہ اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتے ہیں یہاں بھی محبوبیت دیکھیں کیا ہے محان اللہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ربی لَوْشِتَ آلَتْتَهُمْ بِنْ قَبْلُ وَأِيَّ آیا اے رب اگر تُو نے چاہا ہوتا تو یہاں آنے سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیا ہوتا یہاں آ کر انہیں ہلاک کیا تُو نے اَتُوْ لِقُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَحَاؤُ مِنَّا بے وقوقوں نے جو کیا اس کی وجہ سے تُو ہمیں ہلاک کرتا ہے ہاں تُو ہمیں ہلاک کرتا ہے اِنْ ہیَا اِلَّا فِتْنَةُقْ یہ تیرا ہی آزمانہ ہے اللہ سے اس انداز سے گفتگو کہ اگر تُو چاہتا تو یہاں آنے سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیتا کیا تُو ہمیں ہلاک کرتا ہے بے وقوقوں کے کاموں کی وجہ سے یہ گفتگو کا انداز یہ بھی جو ہے محبوبیت ہے محبوب کا انداز الگ ہوتا ہے ہاں ہے ہاں ہے اور تفصیل کے ساتھ میں بولتا کہ محبوبیت کی شان اور ہوتی ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرتِ جبرائیلِ امین آئے حضرتِ جبرائیلِ امین آئے آکر کہا ان خریب اے مصطفی اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو وہ چیز دے گا کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے ان خریب اے مصطفی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمت دے گا آپ کا رب وہ نعمت آپ کو دے گا وہ چیز آپ کو دے گا کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے یہ سن کر سرکار کیا فرما رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی مشیعت یہ ہے کہ وہ مجھے کوئی چیز دے گا مجھے خوش کرنے کے لئے کوئی چیز دے کر وہ چاہتا ہے کہ مجھے خوش کر لے مجھے راضی کر لے تو اے جبرائیل ایدل لارضا میں راضی نہیں ہوں گا اللہ کوئی چیز دے کر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے راضی کرے گا تو میں راضی نہیں ہوں گا وَوَحِدٌ مِّنْ اُمَّتِ فِي النَّارِ ایک امتی بھی میرا اگر دوزق میں ہوگا تو میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا راضی کرنا چاہتا ہے تو میرے تمام امتیوں کو نوزق سے نجات دے تو میں راضی ہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بھی شان محبوبیت بتا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ جسے تُو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے وَتَحْبِی مَنْتَشَا اور جسے چاہتا ہے تُو ہدایت دیتا ہے اَنْتَ وَلِيُّنَا فَقْفِرْ لَنَا تُو ہی مولا ہے ہمارا ہماری مقفرت فرماء وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرماء وَانْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ اور تُو معاف پرمانے والوں مقفرت کرنے والوں بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے اور ایک واقعہ آ گیا حضرت یہ بھی بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے بنی اسرائیل وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْخَرْيَةِ اللَّتِي قَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ اے مصطفیٰ ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے رہتی تھی یہ بستی جو ہے ایلہ